بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ڈی ایچ کیو اکارا کی ایمرجنسی بہار ہے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں بڑی صفائی ہو رہی ہے اور آپ سمجھ رہے ہوگی یہ ارزانہ اسی طرح ہوتا ہے نہیں بھائی یہ ارزانہ اس طرح نہیں ہوتا بلکہ یہاں پہ ابھی امران نظیر صاحب جو سبائی منسٹر ہیں وہ آ رہے ہیں اور ان کے آنے سے پہلے آپ دیکھیں کتنے منظم طریقے سے یہ سٹینڈ بھی ہو گیا ہے یہاں پہ رش بھی نہیں ہے لوگ آرام سے گزر بھی یہاں سے سکتے ہیں اور پولیس کے ایک جو نفری ہے وہ بھی یہاں پہ پہنچ چکی ہے کاش یہ عام الادمی بھی ایسے ہی ہو لیکن یہ ایسے ہوتا نہیں ہے اب آپ دوسرے گیٹ کا ذرا نظارہ کریں سیکیورٹی والی بڑے الارٹ ہیں اور اس وقت ان کا لوگوں کے ساتھ اخلاق بھی بڑا اچھا ہے ورنہ یہاں عام الادمی تو آدمی کو آدمی ہی نہیں سمجھتے اب صورتحال یہ ہے کہ امران عزیر صاحب پت نہیں کاب آتے ہیں لیکن اس سے پہلے کا مناظر میں آپ کو اس لئے دکھا رہا ہوں کہ اگر اسی طرح ہی اس ہاسپٹل کے نظام کو چلایا جائے تو کیا ہی بہتر ہو لیکن اس وقت تک آپ جو صورتحال دیکھ رہے ہیں اس روڈ کے پر بالکل رش نہیں ہے عام دنوں میں اگر آپ یہاں سے گزریں گے تو شاید آپ کا گزرنا یہاں سے بہت ہی محال ہو تو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انتظامیاں عام دنوں میں بھی یہاں پر توجہ دے تو بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں اور بہت سے لوگ پریشانی سے بات سکتے ہیں مریض یہاں پہ آرام سے لائے جا سکتے ہیں لیکن شاید عام دنوں میں ہماری یہ ترجیح نہیں ہوتا کیونکہ ہم جب کوئی منسٹر وغیرہ آ رہا ہوتا ہے یا کوئی افیشل آ رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہم یہ توجہ دیتے ہیں اس وقت تک جو مجھے میرے پاس اطلاع ہے وہ یہ بھی ہے کہ ڈسپنسری میں جو ان کی ہے جہاں سے فری عدویات دی جاتی ہیں وہاں بھی عدویات بھی پوری کر دی گئی ہیں ہر چیز یہاں پہ اس وقت اویلیبل ہے ساف سترہ محول ہے لیکن یہ عام دنوں میں نہیں ہوتا ضرور چکر لگائیے گا یہ ہسپتال کم اور ریفر ہسپتال بہت زیادہ ہے یہاں پہ کسی بھی پیشنٹ کی فوری طور پر ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی ہم یہاں پہ ایک پیشنٹ کو لائے تھے ہم نے دیکھا ان کے بیٹے یہاں پہ سٹیچر جو ہے وہ کھینچ رہے تھے یہ بلکل اس وقت تاون نہیں کرتے تو اب دیکھیں بارال منسٹر صاحب آ رہے ہیں کوشش کریں گے انہوں کے سامنے یہ مسئلہ رکھیں اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ اس پر عمل کتنا ہوتا ہے تارک نوید اکڑا نیوز